ہلو دوستوں دوستوں آج ہم لوگ 69 بی پیسی کا میں اس کا کوششن سالو کرنے جا رہے ہیں جو 30 سپتمبر کو اقزام ہوا ہے جو بھی کوششن ہم لوگ سالو کریں گے اس میں جتنا فاسٹ اور شورٹ میتھرڈ جا سکتا ہوں وہ ہم لوگ سالو کریں گے پہلا کوششن کہہ رہا ہے گیم کو اس سے لکھا جاتا ہے بیٹ کو اس سے لکھا جاتا ہے اسی کٹ بھاشن میں میٹ کو کیسے لکھا جائے گا تو یہ بہت سیمپل کوششن ہے ایم کی ویلو یہاں سے سرچ کرتے ہیں ایم کا ویلو کیا دیا یا ایم کو کس سے رینوٹ کیا ہے تو تیسرا پوزیشن ہے سٹار سے رینوٹ کیا ہے ٹھیک تو یہ سٹار یہاں پہ نہیں ہے یہاں سٹار ہے یہاں سٹار ہے یہاں سٹار نہیں ہے اس کا مطلب یہ انسر نہیں ہوگا یہ انسر نہیں ہوگا اب یہاں پہ نوٹس کرتے ہیں سٹار مل گیا ہے سٹار مل گیا ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں دیکھتے ہیں یہ percentage ہے یہ percentage ہے تو یہ deciding factor نہیں یہاں divide ہے یہاں divide یہ بھی deciding factor نہیں تو بچا کون یہ تیسرا alpha bet جو یہ deciding factor ہے تیسرا alpha bet میں کیا d ہے دی کو ہم لوگ دیکھیں گے کس سے denote کیا گیا ہے دی کو into سenote کیا گیا تو into کہاں یہاں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی answer نہیں ہو اس کا مطلب ہم لوگ کا answer ہو جائے گا c q purve کی اور یادرہ کرتا ہے ٹھیک ہے Q جو ہے یہ پروو کی اور یاترہ کر رہا ہے M اتر کی اور یاترہ کرتا ہے M جو ہے اتر کی اور یاترہ کر رہا ہے تو مان لیے جو M ہے یہ یہ کہاں اتر کی اور یاترہ کر رہا ہے S اور T وپری دشاؤں میں یاترہ کرتے ہیں تو مان لیے یہ S ہے اور یہ T ہے یہ دونوں کیا کریں ایک دوسرے کے وپری دشاؤں میں یاترہ کر رہا ہے لیکن کس سائٹ کر رہا ہے یہ نہیں پتا TQ کے دائیں اور ہیں ٹھیک ہے تو TQ کے دائیں اور ہیں پہلے ایک چیز ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ہم لوگ ابھی کیا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئیں اس طرح سے جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو سامنے میں بٹھا ہوں آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سامنے میں بٹھے گا تو یہ لیفٹ ہو جائے گا اور یہ ہم لوگا رائٹ ہو جائے گا یہ چیز کو میں ایسے لکھوں اب کیا ہو جائے گا یہ ادھر لیفٹ ہو جائے گا اب رائٹ ہو جائے گا اب میں اس کو ایسے لکھوں تو پھر اب یہ کیا ہو جائے گا اب ہم لوں کا یہ جو ہو جائے گا ہم لے Laser اب ہم لوں کا یہ Right ہو جائے گا تو یہاں کہتے ہیں ٹی جو ہے کیو کے دائیں اور ہیں اس کا مطلب یہ کیا ہوا یہ Left ہو گیا اور یہ کیا ہوا Right ہو گیا تو ٹی جو ہے کیو کے دائیں اور ہیں تو یہ ٹی ہو گیا کیو کے دائیں اور ہیں یہ بن گیا ہم لے clearly RAW نحنل کتن میں سے کون سا نشٹرپ سے ست تھے ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے یہ جو T جو اور S دونوں ایک دوسر کے وپریت میں تو T کے اپوزٹ میں کیا ہے یہ S ہو گیا اس کا کام ختم ہو گیا اور M تو کہی رہا ہوئی تو اب کوشن پہ آتے ہیں M اور S وپریت دشاؤں میں یاترہ کرتے ہیں M اور S M اور S دونوں کیا ہے A کی ڈیریکشن میں S بھی کہاں اتر سائیڈ ہے اور M بھی اتر سائیڈ ہے یہ غلط ہو گیا S پسچنگ کیوں اور یاترہ کر رہا تھے S پسچنگ کیوں اور یاترہ نہیں کر رہا S کی دھر ہے اتر کی دھر ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا T اتر کی اور یاترہ کر رہا T اتر کی طرف نہیں ہے T کی دھر ہے دکچن کی طرف ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا M اور S A کی دشاؤں میں یاترہ کرتے ہیں بلکل M کہاں ہے اتر سائیڈ ہے S بھی کہاں ہے اتر سائیڈ ہے تو آنسر کیا ہو گیا انہوں کا D ایک ویکتی جس کے پاس سو اسکور فٹ کی بھومی کا پلوٹ ہے اپنے پڑوسی سوریش جس کے پاس بھی سو اسکور فٹ کا بھومی ہے دس پرتیشد ادھیک پرابت کر کے وئے اپنی بھومی کا پلوٹ کو بڑھاتا ہے تو یہاں پر رمیش ہے رمیش کے پاس کتنا ہے سو اسکور فٹ کا بھومی ہے سوریش اس کے پاس بھی سو اسکور فٹ کا بھومی ہے اب کوشن کہہ رہا ہے کہ رمیش جو ہے سوریش سے دس پرسنٹ جو ہے وہ بھومی خرید لیتا ہے اور اپنے بھومی میں ایڈٹ کر لیتا ہے تو سوریش کے پاس کتنا ہنڈیڈ اور دس پرسنٹ خریدتا ہے تو دس کا مطلب بٹے دس ایک زیرو ایک زیرو اس کا مطلب کتنا دس سکور فیٹ خریدہ یہ تو اس کا مطلب یہ کتنا ہو گیا دس سکور فیٹ خریدہ یہ ایک سو دس سکور فیٹ اس کے پاس بچا سوریش کے پاس کتنا ہو دس سکور فیٹ یہاں سے بیج دیا تو یہاں سے اس کا مطلب کیا ہو اس کے پاس کتنا نینٹی سکور فیٹ ہے دو سال بعد وہ ہے کل پلوٹ کا دس پرٹیشت پڑوسی کو واپس بیچ دیتا ہے کون بیچتا ہے جو خریدہ ہو تو خریدہ کون تھا رمیش اس کا مطلب یہ سوریش کو دو سال بعد کیا کر دیتا ہے دس پرسن اپنے پلوٹ کا دس پرسنٹ وہ کیا کر دیتا ہے سوریش کو بیچ دیتا ہے تو اس کے پاس کتنا ایک سو دس ایک سو دس کا اب دس پرسنٹ کا مطلب ایک بٹے دس یہ کینسل یہ کینسل آیا گیا رہا ہے اس کا مطلب جو ہے یہ نبی سکور فٹ اس کے پاس تھا اب اس کو سوریش کو یہ گیارہ سکور فٹ بیچ دیتا کون رمیش ہے اس کے پاس کتنا بچا اب اس کے پاس بچا ایک سو ایک بچے سکور فٹ ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے ایک گیارہ فٹ یہاں سے بیچ دیتا ہے اس کے پاس کتنا بچا اب نینانوے سکور فٹ بچا اب کوشنđ کریم املکیت میں ان سے کون سا صحیح ہے رمیش کی بھومی سوریش سے ادھی کے غلط سوریش کی بھومی رمیش سے ادھیگ ہے بلکل سوریش کے پاس کتنا ہے 101 سکور فٹ اور رمیش کے پاس کتنا ہے 99 سکور فٹ تو یہ میرا انسر ہے دونوں برابر غلط اپکم سے کوئی نہیں تو انسر یہ گئے نملکس سنکھیا شنکلا میں پرشن چی کے اسثان پر کیا آنا چاہیے یہ کوشن سمپل کر رہا ہے سریس کا کوشن ہے دیکھیں سریس کوشن ہے پہلے ملٹیپلیکیشن کو ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ 132 کو اگر 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کیا 156 کے پاس پہنچے گا نہیں 156 سے دونہ ہو جائے گا ٹھیک اس کا مطلب ملٹیپلیکیشن یہاں پہ use نہیں ہو رہا تو ایک اور چک کر لیتے ہیں 210 کو اگر 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کتنا ہوگا 420 تو یہاں تو 240 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملٹیپلیکیشن نہیں جا رہا ٹھیک ڈیویزن بھی نہیں جائے گا ڈیویزن جائے 132 کو ڈیوائٹ کریں گے تو وہ چھوٹا ہو جائے گا تو 156 سے چھوٹا ہو جائے جبکہ یہ 156 دیا ہوا ڈیویزن بھی نہیں لے گیا اب دو ہی option بچے جا تو subtraction یا addition subtraction تو ہو ہی نہیں رہا چونکہ ساری سنکھیا کیا کر رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے تو subtraction بھی نہیں ہوگا اب کیا ہے addition تو 132 میں کتنا جوڑیں کہ 156 ہو جائے تو 132 میں اگر 20 اور 2424 جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا 156 اب یہاں پر کتنا جوڑیں گے نہیں پتا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یہاں پر 210 240 سے 30 جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا اب 240 میں سے کتنا جوڑیں گے 272 ہو جائے تو 32 جوڑیں گے تو 272 ہو جائے گا اس کا مطلب یہاں 32 32 سے 2 گھٹا 30 اس کا مطلب یہاں پر 32 کے بدلے یہاں یہ کتنا ہو جائے گا یہ 28 ہو جائے گا 28 سے یہاں کتنا ہو جائے گا چھبیس ہو جائے گا اس کا مطلب ایک سو چھپن میں کتنا جوڑیں گا چھبیس ایک سو چھپن میں چھپن میں چھپیس جوڑے چھے چھے باہر ہے پانٹو ساتھ ایک آٹ اور ایک ایک سو بیرہاسی میرا آنسر ہو گیا اب یہاں پہ کر آکے اوڈ پیر نکالنا آ رہا ہے تو ملینری دیا ہوا ہیٹ سے ملینری جو ہوتا ہوا ہیٹ کا ایک روپ ہوتا ہے ملینری مطلب میں کئی طرح کے ہیٹس ہوتے ہیں تو یہ کمبینیشن بن رہا ہے بریوریز جیتنا ہوتا ہے وہ الکول ہوتا ہے جیتنا ہے وہ ڈرنگ ویرہا ہے اس کو بریوریز کے انڈر میں کٹیگریم آتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے اسٹیشنری پیپر اسٹیشنری سے پیپر پین یہ سب کاپی ویرہے ہیں ہم لوگ خریدتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے سنو بری اور شوز اسنو بری نہیں سنو بریز کیا ہوتا ہے ایک طرح کا پھل ہوتا یہاں پہ شوز کمبینیشن بن ہی نہیں رہا اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے کوشن ماس کا انسر نمبر کو فائنڈ آٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح کے جب بھی دیا ہوتا ہے پہلے ہم لوگ ایسا نمبر فائنڈ آٹ کریں گا جو ہے سٹرائک کریں ہم لوگ کے مائنڈ میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انچاس سٹرائک کر رہا ہے اور چووالیس سب سے پہلے کیوں کیوں کیونکہ ساتھ گنا ساتھ ساتھ انچاس اٹھا اور ایک گیارے چوکے چوالیس پہلے مائنڈ میں یہی ویلو جو ہے سٹرائک کر رہا ہے تو اب دیکھ رہے ہیں ان لوگ ساتھ ستے انچاس ایک یہاں ساتھ پنچے پہنٹیس یہ ہم لوگ مل رہا ہے ایک گیارے چوکے چوالیس اگارے کا ٹیبل میں کچھ اور اس طرح سے مل رہا ہے نہیں مل رہا اس کا مطلب اس کو ہٹ آ دیں اس کی کوئی ویلو نہیں کلیر ہے اب یہاں پہ ایک چیز نوٹیس کر رہے ہیں یہاں ساتھ ہے یہاں پہ بھی ساتھ ہے اب یہاں پہ اس کا مطلب ساتھ کچھ نہ کچھ کمبینیشن بن رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے ساتھ سے ملٹیپل ہے ملٹیپلیکیشن ہو اب اس کو کیسے فائنڈ ڈوٹ کریں گے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چوالیس اور سینتیس ہے چوالیس سینتیس میں گھٹا کے لیے جوڑ کر کچھ انچاس سے لٹر بنتا ہے چوالیس اور سینتیس کو اگر ہم لوگ جوڑیں گے تو کوئی کمبینیشن بنے گا ہی نہیں ملٹیپلیکیشن میں گھٹا تے ہیں کچھ بندہ ہے تو تیرپن اور پانچ انٹھاون تو پانچ آ رہا ہے ایک نوٹیس کر رہے ہیں یہ پانچ ہم لوگا اڈوانس میں یہاں مل گیا یہاں بھی پانچ مل گیا یہاں سات مل گیا تو یہاں بھی سات مل گیا اس کا مطلب یہ ساتھ کے ملٹیپلیکیشن میں جا رہا ہے یہ ساتھ تو میرا فکس ہو گیا اب یہاں پر کیا ملٹیپلیکیشن آئے گا تو وہ دیکھنا ہے تو اس کو کیا کریں گے اس سے گھٹا تے ہیں ایک تالیس میں ایک تالیس ایک بھی آلیس اس باغ ہوں تو ایک گیارہ ایک گیارہ سے ہم ملٹیپلائی کریں ایک گیارہ ساتھ 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 تو انسر میرا کیا ہوگا ساتھ 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 ہوگیا اب یہ سٹیٹمنٹ بیس کورشن ہے سٹیٹمنٹ کنکلوزن کسی ایک دیوز سے ایک رکٹ میچ میں ٹیم نے کل دو سو رن بنائے جن میں سے ایک سو ساٹھ رن سپینر دوارہ بنائے گیا ہے تو اب کنکلوزن میں کیا کریں ٹیم میں اسی پرتیشت کھلالی سپینر تھے نہیں پتا بھائی کتنے کی سپینر تھے اوپننگ بلے باز سپینر تھے یہ بھی نہیں پتا بھائی کون تھے تو دونوں سے کچھ پتا چل ہی نہیں رہا کہ کون کیا تھے تو دو اسٹیٹمنٹ کو کلاریفائی نہیں کر رہا اس کا مطلب کیا ہوگا نہ ہی ایک ہوگا نہ ہی دو ہوگا تو انسر کیا ہوگا اس کا ڈی نہ ایک اور نہ دو ایک کٹ بھاشا میں گریٹ کو یہ کہہ رہا ہے مان کو یہ کہہ رہا ہے اور اسی بھاشا میں وگرس کو کیا کہے گا یہ کہہ رہا ہے کوش تو دیکھیں اس طرح کوشن ہے تو سب پہلے ہم نمبرنگ کر لیں گے یہاں پہ نمبرنگ سسٹم دیا ہوگا جی کا کیا ہوتا 7 ہوتا آر کا ہوتا 18 ا کا ہوتا 5 a1 اور t20 ٹھیک ہے تو اب جی کی جو کوڈنگ کر رہا ہے جی کی کوڈنگ 7 کہہ رہا تو یہ 7 تو آلڈی دیا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے میچ کر رہا ہے آر کو دیکھتے ہیں آر کتنا آر کی 18 ویلو ہوتی پلیس ویلو جو اس کی ہوتی 18 ہوتی ہے آلفہ بیٹ آرڈر میں تو آر جو ہے 18 پہ ہے یہ ٹھیک ہے e e کی ویلو پانچ ہونے چاہیے e کی ویلو پانچ نہیں ہے آپ پہ 22 دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو میچ کیا یہ بھی میچ کیا لیکن e کی ویلو میچ نہیں ہے چلے ٹھیک ہے a کو دیکھتے ہیں a کی ویلو ایک ہے a کی ویلو ایک کی بطل ا کی ویلو 26 ہے یہ بھی میچ نہیں کی t کی ویلو 20 اور t کی ویلو میچ کر رہی ہے اب e اور a کی ویلو کیوں میچ کیوں نہیں کر رہی ہے اب باقی g اور r اور t کی ویلو میچ کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوئا یہاں پہ ہم لوگ observe کر رہا ہے یہ consonant اور ویلس کا کھیل چل رہا ہے تو جو ہم لوگا consonant ہے اس کی ویلو place ویلو سے ہم کوڈنگ میں کیا ہوا لیکن جو ویلس ہے ویلس کا جو کوڈنگ ہے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اتنا solve نہیں کریں اگر ہم لوگا consonant مل گیا تو question کو آگے solve کرنے کوشش کرتے ہیں کیا پاس answer مل گیا تو یہاں پہ ہم لوگ پکڑتے ہیں یہ ہم لوگ کو دیا ہوا ٹھیک ہے vigorous دیا ہوا تو اس کو کیسے لکھا جائے گا تو اس طرح question پر last اور first اور last digit ہوتا اس کو پکڑیں گا alphabet جو ہوتا ہے اس کو پکڑیں گا first alphabet اور last alphabet پکڑیں گا اس سے پہلے ہم لوگ option چھٹنے کے elimination method سے option چھٹنے کا کوشش کریں گا تو وی جو میرا کیا یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ consonant ہے اس بھی میرا consonant ہے تو تو easy ہو گیا میرا تو وی کم لوگ پکڑنا ہے وی کتنا ہوگا بائیس اس کتنا ہوگا انیس تو پہلا جو alphabet بائیس اور last alphabet انیس سے اس کو پکڑتے ہیں یہاں بائیس ہے یہاں انیس مل گیا یہاں پہ ایکیس نہیں ملا یہ کڑ گیا اپنے یہاں بائیس ہے یہاں بیس ہے یہ بھی کڑ گیا یہاں سے یہاں ایکیس ہے یہاں بیس ہے یہ دھر سے کڑ گیا تو سیمپل سم لوگ answer directly answer ملیا کوئی بھی زیادہ اس میں solve کرنے کا کوئی بھی issue نہیں تھا بہت easy question تھا آسانی سم لوگ solve کرنے اگر آپ کو solve کرنا ہے تو چلے ٹھیک آگے بڑے یادیں solve کرنا time waste کرنا ہے یہ 7 ہے یہ 18 ہے یہ E5 A1 اور T20 یہ مل گیا 7 ملا 18 ملا 22 26 نہیں ملا 20 ملا دیکھئے یہ جو اس طرح کا جو question جو رہتا ہے coding کا ٹھیک ہے اس میں 27 کا ہمیشہ combination چلتا ہے 27 کو لے کر چلتے ہیں تو E جو میرا ہے ٹھیک ہے E جو میرا کتنا ہے E جو میرا جو ہے یہ 5 ہے اب پہلے دیکھتے ہیں کہ 5 سے میرا 22 پہنچ رہا تو کیسے پہنچ رہا ہے 27 میں گھٹاتے ہیں تو میرا کیا 22 پہنچ جاتا ہے ٹھیک A لے رہے ہیں E جو میرا 26 پہنچ رہا تو 27 میں ایک گھٹاتے ہیں 26 پہنچ رہا ہے تو 27 کا combination لے کر چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہی چیز M کو بھی دیکھ سکتے ہیں O کو دیکھ سکتے ہیں N کو بھی سکتے ہیں K کو بھی سکتے ہیں تو سب میچ کر رہا ہے M کی ویلو 13 ہوتی O کی ویلو 15 ہوتی N کی ویلو 14 ہوتی King 11 کی ویلو 11 ہوتی M N K M N K یہ پورا کا پورا میچ کر رہا ہے Bچا کیا O O میں کتنا ہے 12 تو اگر 27 چونکہ O کی ویلو 27 میں کتنا 15 گھٹائیں گے O کی ویلو 15 ہے تو 27 میں 15 گھٹائیں گے تو کتنا آ جائے گا 12 آ جائے گا یہ میرا میچ کر رہا ہے اسی طرح V کو لے کر چلتے ہیں V ہوتا ہے 22 I ہوتا ہے 9 J ہوتا ہے 7 O ہوتا ہے 15 R ہوتا ہے 18 مجھے دیکھ ڈائریک موہ پہ یار تو میں ڈائریک لکھ رہا ہوں U ہوتا ہے 22 اور S ہوتا ہے 11 لے رہے تو 22 ملا میرا I I میرا کتنا ہے 9 27 میں 9 گھٹائیں گے تو کتنا ہوگا 22 ہوگا 27 میں 9 گھٹائیں گے تو یہ ہم لوگ کتنا ہو جائے گا 18 آ جائے گا 18 22 27 اس کے بعد G7 ٹھیک 7 مل گیا ہم لوگ کو یہاں اس کے بعد O تو 12 ایسے مل ہی رہا ہے ہم لوگ کو directly وہ ہم لوگ پتا O کی ویلو یہاں سے نکل سکتا O کی ویلو 12 18 کس کی آ رہی ہے R R کی 18 مل رہا ہم لوگ کو R کے بعد O O 12 مل لہا ہے U کی ویلو کتنی ہے U کی ویلو 21 ہوگی میں نے 22 U کی ویلو 21 ہوگی ٹھیک ہے 27 اور 21 گھٹائیں گ کتنا آئے گا تو 21 اور 6 27 6 مل لیا اور S کی ویلو 9 ہے 9 مل لیا direct رنسے میں اتنا کرنے کی ضرور تو مل لوں کو نہیں starting میں بتایا وہ ہی short cut and fast method ہوتا ہے اب یہاں پہ Ode 1 نکالنے کہہ ٹھیک ہے تو پھر وہ ہی کوش آ گیا Q کی ویلو 17 ویلو W کی place ویلو کتنی ہوتی 23 پوشن بڑھنا تو اس کو یاد کر سکتے ہیں W کی ویلو 23 C کی ویلو 3 G کی 7 J کی 10 M کی 13 S کی 19 V 22 X کی 24 یہ مل جائے اب دیکھیں 17 سے 23 پہنچ رہے ہیں 17 سے 23 پہنچ رہے ہیں 17 23 29 6 نکال ٹھیک ہے 23 سے 26 پہنچ رہے ہیں 23 23 3 نکال اور 26 سے 2 پہنچ رہے ہیں کیسے دیکھیں 26 26 کتنا ہوتا Z کی ویلو 26 پھر Z پہ آگئے اگر A سے Z پہنچ ہیں پھر سے A start ہوگا پھر A 1 پھر B start ہوگا B کی ویلو 2 پھر C start ہوگا C کی ویلو 3 اسی طرح سے ہی ایک سیکل بن جاتا ٹھیک ہے تو اگر 26 سے 2 پہنچ رہے ہیں تو 26 ہوگا 26 کے بعد A 1 B 2 کل کتنا ہوگا 2 بار آگے بڑھے 2 سے 8 اس کا مطلب 6 بار آگے بڑھے 8 سے 13 بڑھے تو 8 3 2 بن گیا اب یہاں 23 23 سے 3 پہنچ گئے تو پہلے 23 سے 26 پہنچ 23 26 ٹھیک 26 سے پھر 3 پہنچ تو کتنا 3 3 6 پھر 3 سے ہم لوگ کتنا پہنچ 7 تو کتنا جوڑیں 3 پلس 4 کتنا 7 تو 6 4 آگیا اور 7 سے 10 پہنچ یہاں کتنا ہوگی 7 10 تو یہاں سے دیکھ رہا 6 32 6 32 6 43 یہی ایک جو 8 دیکھ رہا اب دیکھیں option تو میرا ایک ہی صحیح ہوگا option میں تو ایک ہی صحیح ہے اس کا مطلب یہ جو value آگا یہ 6 3 2 ہی آئے اس کا مطلب میرا W C J یہ ہم 9 کا answer ہو جائے باقی نہیں تب اس کو solve کر لی خود 6 32 خود آ جائے گا option میں ہمیشہ کیا ہوتا کہ 2 میرا match کر گیا ٹھیک 3 اور 4 already ہے یہ بھی match کر چاہے 6 3 2 سے تو کوشن میرا solve پائے گا تو 6 3 2 کے طرف جائیں یا time west کیوں کریں ڈائے گا ایک company کی چار شاہ خائیں M N O P پر استhid M N کے اُتر میں ہے تو چلی یہ بنا لیتے North South West M جو ہے کہ N کے اُتر میں تو کیا ہوگی N کے اُتر میں 4 Kilometer P O کے دکشین میں P O O ادھر ہوا اور دکشین ادھر اس کا ہوا تو کیا ہوا P ہوگی کتنا ہے یہ 2 Kilometer N O سے 1 Kilometer دکشین پرو میں North South West East East دکشین پرو کہا ہوگی یہ رہا دکشین پرو South East یہ کیا ہے N کہہ رہا اور یہ اں کیا کتنا 1 Kilometer 1 Kilometer کے دوری پر M اور P کے بیچ دوری کیا ہے یہ find out کرنا چلے ٹھیک ہم لوگ جو diagram بنائے سارے diagram کو کیا کرتے place کرتے N اور M کو place کر Rہے N ادھر ہے M ادھر ہے ہو گیا یہ کتنا 4 Kilometer اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی اب کیا ہو گیا یہ ہو گیا ام لوگ کم اب O اور P ہے تو O کدھر ہے O ادھر ہوا تو P کہاں نیچے کی طرف آ رہا یہ کتنا 2 Kilometer کلر ہو گیا اور اس N کی ضرورت اور اس N کی ضرورت نہیں یہ رہا میرا O اور P یہ بن گیا کلر اور اور یہ کتنا ہو جائے 45 دگری ہو جائے ٹھیک ہے یہ 45 دگری ہم لوگ کا ہوگی کیوں ہوا دیکھیں یہ جو یہ جو draw کیا ہم لوگ نے یہ 45 ہوگا یہ 45 ہوگا تب 90 ڈگری بنے گا یہ clear ہوگی ہم کہہ رہا کہ یہ M اور P اس کے بیچ distance find ڈوٹ کن نہیں کہ رہا تو یہ question دیکھنے سمجھ میں آیا کہ آسان question نہیں lengthy question اس میں calculation زیادہ ہے تو اس طرح question کیا کریں ہم ڈائیگرام بنائی ہے ڈائیگرام کو رف میں بنا چھوڑ دیں question کو solve نہیں کریں کیونکہ کیا ہم لوگ کا اور سب question ہے وہ فض جائے گا یہ time consume والا question تو ہم لوگ سب سے last بنائیں سب سے last بنائیں تو پہلے ہم لوگ کیا کریں اس کو hit and trial method سے solve کر سکتے ہیں تو پہلے hit and trial method سے solve کرتے ہیں اگر hit and trial method سے solve نہیں کرنا تو question last میں solve کریں time consume کرے گا یہ question دیکھیں یہ یہاں سے دیکھ رہا ہم لوگ کے clear ہے کہ یہ ہم لوگ کا hypotenuse دیکھ ہے وہ کتنا kilometer تو میں نے بولا کہ 3 kilometer 4 kilometer کل 7 kilometer میرے گھر سے دوری پہ بولا کوئی short court method بتاؤ یا shortest distance بتاؤ تو میں نے بولا کہ میرے پاس short distance نہیں ہے اس کے کچھ دن بعد پیتھوگورس پیدا ہوا پیتھوگورس نے کیا کہ پیتھوگورس پیدا نہیں ہوا پیتھوگورس پیدا نہیں ہوا تو maximum distance کتنی میری 3 4 7 kilometer بول سکتے چونکہ ہم لوگ calculate نہیں کر سکتے چونکہ پیتھوگورس پیدا نہیں ہوا تو پیدا نہیں ہوا تو shorter distance find نہیں کر سکتے تو maximum range کتنا ہو سکتا 3 kilometer 4 kilometer 7 kilometer یہ میرا hit and trial method 7 kilometer میں مان سکتا ہوں کہ میرا جو دوری ہے یہاں گھر سے maximum ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا clear ہے تو ٹھیک اسی طرح سے میں جو question کو solve نہیں کروں اگر اگر میں question کو solve kilometer hypotenuse دیا ہوا ہی یہ کتنا ہو سکتا میرا یہ 1 by root 2 یہ بھی میرا کتنا ہو 1 by root 2 اس طرح سے یہ 1 ہے یہ 45 یہ ہوگی 1 by root 2 ٹھیک ہے 1 by root 2 1 by root 2 سے کیا ہم منہوں کی value 1 آ جائے گی یہ میں solve کرنی نہیں جا رہا ہوں پہ ہم سب کو پتا ہے یہ ہوتا پ plus b تو یہ سے ہم مل گیا یہ 1 by root 2 مل گیا ٹھیک ہے تو یہ سے یہ کلیر ہے اور یہاں سے یہاں تک کی دوری کتنی ہوگی یہ find out کرنا ہم کو یعنی کہ اس طرح سے ہم لوگ چلنا ہے hit and trail method use کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ 4 kilometer ہے 0.6 ہے اور یہاں کی دوری مجھے اب نہیں پتا یہ تو مجھے پتا کہ یہ 2 kilometer ہے یہاں سے یہ value ہوگی یعنی یہاں سے value ہوگی وہ 2 kilometer سے کچھ کم ہوگی نہیں میں کیا کر رہا مان لیتا ہوں کہ 2 kilometer بڑھا کے مان لیتا ہوں 2 kilometer یہاں سے یہاں تک ہے ٹھیک ہے لیکن میں کیا کر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں سے 3 گیا 4 گیا تو 3 اور 4 کتنا 7 kilometer یہ maximum ہو سکتا ہے یہ maximum دوری ہو اس سے بڑی نہیں ہو سکتا اسی طرح 6.6 kilometer جو میرا نکلا ہے یہ maximum نکلا ہے 6.6 kilometer تو 6.6 kilometer 28 ہو سکتا ہے کیا یہ 6.7 آرہا یہاں پہ 6.6 kilometer آرہا تو یہ بھی ہو سکتا کیا نہیں اس کا مطلب میرا chances یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا اب دیکھئے option d chances یہ پہ کم جائے گا بہت کم ہوتا 90% جو کیس ہے تو میں اگر اس کو solve نہیں کروں گا تو direct میں کیا کروں گا مار کے نکل جاؤ ایک question میں اگر میرے پاس time نہیں بچا ہے تو 5.34 مار کے نکل جاؤ پھر ایسے تھا یہ پورا 2 kilometer دیا ہوگا یہ یہ پوچھ رہا یہ کی دوری ہے تو میں کیا کر رہا یہ ایسے کر نکال لے رہا ایسے longest ہو جائے یہ تو میرا shortest path ہو گا یہ جو ہوتا یہ shortest path سب shortest path ہو تو میں ایسے کر کے نکال رہا یہ چار ہیں اور یہ میرا نکلا 0.6 نکلا یہ بتایا کیسے نکلا 0.6 اور یہ میرا پورا یہ ایسے کر کے یہ 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 2 ہی مان لیا 2 سے چھوٹا ہو لگے چلی 2 maximum 2 مان لیا اس زیاد ہو نہیں سکتا تو 6.6 میرا آرہا maximum 6.6 آرہا 6.7 دے تو یہ answer آئے نہیں یہ لے گا یہ نہیں اب نہیں کہ مجھے اس question کو solve ہی کرنا exact answer نکال میرے پاس time بچ گیا اگر میرے پاس 15 میں exam last 15 minute 20 minute time بچ ہو ٹھیک ہے اس کو solve کرتے ہم کیسے solve کریں گے یہ چیز diagram ٹھیک ہے اس چیز کو یہاں بنایا ہو ٹھیک اب نکالنا ہم نکالنا M اور P نکالنا ہے یہاں سے find out کرنا تو ایک چیز ہے کہ یہاں سے line کو ایسے ہم draw کر سکتے ہیں simple یہاں سے اس کو ایسے draw کر سکتے یہ 90 ہو گیا یہ میرا base ہو گیا یہ میرا perpendicular P اور B ہو گیا اس کا مطلب یہ میرا H یعنی hipertonis ہم لوگ find out کرنا یہ 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 سے ایسے draw کر لیا یہ ہم لوگ 90 ہو گیا یہ کرنا ایک question میں کہہ رہا تو ایک B کی value چاہیے اور B کی value ب کی value ہم لوگ یہاں find out کر لیے تھے یہ کتنا یہ جو یہ بی ہے تو اس کے پیلر میں یہ بھی کتنا ہو جائے کدھر سے B ہو جائے گا اب چونکہ یہ 45 یہ 45 تو یہ iso cell strangle ہو گیا یعنی صندوقہ ہو گیا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا B ہو جائے گا یہ سے value کیا ہو گئی B اب B کی value یہ 1 kilometer تو B کی value نکال ہے 1 by root 2 نکال تو یہ بھی کتنا 1 by root 2 اور یہ بھی کتنا ہو جائے 1 by root 2 یہاں بچا P یہ 4 یہاں سے بھی یہاں تک value کیا ہو جائے 2 minus B ہو جائے یہ دونوں parallel رہے دوسرے کے یہاں سے یہ لین یہاں سے draw کیا اب P value میری کتنی ہوگی 4 plus 2 minus B یہ پوری پوری یہاں سے یہاں تک پی P value ٹھیک تو 4 plus 2 minus B ہے 2 minus B تو کتنا ہوگا 4 2 6 minus B میری P value نکل رہی یہ مل گیا ہم لوگوں کو اور یہ پھر H find out کر لیتے ہیں تو H یا M P برابر کتنا ہوگا P square plus B square اب root under P square کتنا ہے P 6 minus B square 6 minus B whole square B square B کو B ہی مانکے چلنا بھی B term میں لکھ جا رہے B square ہوگی اس کو پھر آگے solve کریں A minus B square minus 36 ہوگیا یہ plus B square and 6 minus 2 b square آگے square solve 36 plus 2 B square minus 2 b 2 b square کو لکھے solve آگے تو اس کی value کیا ہو گئی میری 1 اب بچہ 12 B 12 B کو solve 2 root 2 root 2 جو ہے 1.1 4 ہو جائے گا fraction اس کو easy کر رہیتے ہیں 12 کو 6 2 کر دیا 2 کو کیا لی سکتے ہیں root 2 root 2 2 2 2 2 2 2 cancel 6 root 2 6 root 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1 5 6 90 9 0 یہاں سے ہم لوگ 9 مل گیا یہاں سے ہم لوگ value 9 یہاں minus 36 اور یہ root میں سب آگے تو کتنا آیا 37 minus 9 برابر کتنا ہوا 7 اور 2 root 28 ہو گیا اور 28 کے value 5 34 یہ میرا answer اتنا لندی کرنے کی hit and trail بتایا وہی سب سے ٹھیک ہے اسے میں پھر سے بتا دے رہا ہوں question جو میرا آیا ایسے question دیا ہو اس طرح سے ایسے دیا ہو ٹھیک ہے یہ find out کرنا ہم لوگ یہ shortest distance ہم لوگ کا ہوگا پیتھوگر سورم کے ساب سے یہ میرا 2 دیا ہوا یہ دیا ہوا دو یہ یہ چار دیا ہوا میرا یہ چار دیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ کیا کر رہے یہ value نکال لیتے ہیں یہ maximum distance ہو جائے اگر maximum distance جو ہے اس سے چھوٹا ہی رہ جاتا اس میں سے چھٹا جائے گا یہ میرا 1 ہے 45 degree یہ 45 degree ہونے کی وجہ سے 25 degree ہے اس کے وجہ 20 سے کریں گے اس کو یہ 45 یہ 45 یہ north south west east یہ میرا 1 by root 2 0.6 آ رہا اور یہ value 2 سے چھوٹا ہوگا لیکن اس کو میں نے مان لیا 2 ہی مان لیا 4 plus 0.6 ایسے کر کے یہ سے 4 گیا یہ سے 0.6 گیا یہ 2 لے لے ٹھیک 0.6 plus 2 6.6 6.6 کہا 6.6 آ رہا نہیں 6.6 بڑا ہو گیا 6.6 سے چھوٹا 6.6 maximum 6.6 ہی جائے گا تو maximum 6.6 جا رہا ہے اس کا مطلب یہ جو میرا جا رہا ہی پیٹنیز جائے گا چھوٹا ہو جائے 6.6 سے یہ shortest path ہوتا 6.6 سے چھوٹا بس 5.34 یا تو یہ ملے گا یا تو یہ تو میرا کام ختم ملے گا